زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی باری اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان خواہ رزا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نرشیات ایام فاطمیان پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی پر آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان عالمی شہرت کی آفتہ عالم الدین مولانا علی رزا عزبی صاحب جو کہ آج ہمارے ناظرین کے لئے کچھ ہم سوال لے کر آئے ہیں اور آج ان سے کچھ سوال کریں گے اور ایام فاطمیان کے ہی حوالے سے یہ سوال ہوں گے جس پر قبلہ روشنی ڈالیں گے آئیے چلتے ہیں انس کی طرف اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اسلام علیکم محمد صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ بہت آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے بہت اپنی مصروف ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے قائم ٹی وی کو اور قائم ٹی وی آپ پوری ٹیم آپ کے شکر گزارے کے آپ نے ٹائم دیا سلام علیکم محمد صاحب علیکم تو قبلہ چند سوال ہیں ناظرین کے لئے جو کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں گے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب رسولِ خدا کو معلوم تھا کہ امت بھی پر ظلم کرے گی ان کی آل پر ظلم کرے گی تو کبھی امت کو رسول نے کہا نہیں کہ تم میری آل پر ظلم مت کرنا اس بارے بھی کچھ انہوں نے میسیج دیا تھا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح آیات کے مطالق تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جو کچھ گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا اور جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے بعد چیزیں روا رکھی وہ ہی میری امت بھی کرے گی اور بعض اہل سنت کی اور شیعہ کتابوں میں یہاں تک ہے کہ بنی اسرائیل اگر ایک زمین کے سراخ میں بھی کسی مقام پر گھسے ہیں تو تم وہ بھی کرو گے اور اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ کے بعد جناب دعوت کے بعد جناب عیسیٰ کے بعد امتوں میں انحرافات آئیں تو اسی قسم کے انحرافات سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی آئیں اور ان کی امت میں ایک تقسیم ہوئی اور وہ تقسیم بڑھتی رہی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جیسے یہودیوں کے ایک ہتتر فرقے بنے عیسائیوں کے بہتتر میری امت کے ہتتر فرقے بنے گئے لیکن فرقہ ناجیہ ایک ہی ہوگا نجات پانے والا کامیاب ہونے والا فرقہ ایک ہوگا اور اپنے اہلِ بیت کے حوالے سے واضح کیا صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرورِ کائنات نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں حجت الودا کے موقع میں کہ انی تارکن فکم سقلے کتاب اللہ ہی وآلہ تیہلِ بیتی تو اس میں الفاظ یوں ہیں صحیح مسلم میں کہ میں تمہیں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں اللہ کی خطاب اور پھر سویاد راوی یہ کہتا ہے صحیح مسلم میں امام مسلم نے حجاد نے جملے لکھے ہیں کہ سرورِ کائنات نے قرآن کی اہمیت کو بتایا اور پھر کہا کہ وَا اِتْلَتِ اَحْلِ بَیْتِ اور تین دفعہ کہا وَا اُذَكِّرُكْمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَیْتِ وَا اُذَكِّرُكْمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَیْتِ میں تمہیں خدا کی خاطر اس بات کا تذکر دیتا ہوں یا دہانے کراتا ہوں کہ میرے اہلِ بیت کے حق میں کتاہی نہ کرنا میرے اہلِ بیت کے حق میں کتاہی نہ کرنا میرے اہلِ بیت کے حق میں کتا ہے یہ جملے دہرانہ اس بات کے علامت ہے کہ کتا ہی اہلِ بیت ہی کے حق میں ہونے والے امت کی طرف سے اور امت نے کتا ہی کی تو سرورے کائنات نے بہت واضح الفاظ میں یہ الفاظ کہیں اب اگر کوئی دیکھنا چاہے تو خود تمام مسلمانوں کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں اور پانچ فیمہ فرماتے ہیں کہ اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت کی ہوتی یعنی وسیعت کی تھی کہ بھی میرے اہلِ بیت سے مودت رکھنا تو کہاں یہ قرآن میں آئیت ہے رسولِ خدا نے تاقید کی کہاں اگر یہ کہا ہوتا نہ نہیں میری آہل پر ظلم کرنا تب بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا مودت کے تقاضے کے بات کیا تو سرورے کائنات نے متوجہ کیا لیکن لوگوں نے پھر بھی گتاہی کیا چھوی ربنا میرا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بی بی کے ایامِ فاطمہ تو یہ ان دنوں میں منا رہے ہیں اور کر رہے ہیں مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ بھی اسی سلسلے کے لیے آئے ہیں تو بی بی کے چینوں کے حوالے سے کوئی اس میں کوئی مجالس کا یا کچھ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چہاردہ مصمین علیہ السلام کے ولادت یعنی ایامِ ولادت ہے پھر ایامِ شہادت ہے خدا بارنیم اللہ علیہ السلام کو ہمارے زندگے لگا دیں لیکن نہ رسولِ خدا کا نامیر المنین کا کسی کا بھی چہلوم نہیں ہے چہلوم نہیں اگر آپ جنابِ سگد و شہدہ کے خصائص میں پڑھیں تو سوئیم بھی صرف ان کا ہے دسوہ ہے چہلوم ہے سب سے زیادہ زیارات ہی ایامِ حسین علیہ السلام کے لیے اور ہر مناسبت پہ ان کی زیارت ہے نہ رسولِ خدا کی نہ حضرت علی کی نہ جنابِ سگدہ کسی ایام کی نہیں ہے یعنی آپ نیمہ شابان کوئی بڑی سے بڑی عید ہو کوئی بڑی سے بڑی مناسبت ہو عید الفطر ہو عید الازہ ہو شبِ قدر ہو نیمہ شابان ہو رجب کوئی مناسبت ہو ان سب پہ اگر زیارت ہے تو ایامِ حسین علیہ السلام کیونکہ کربلا کا کچھ ایک کہلیں کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے تو جنابِ سگدہ سے مطالق جب آئیم علیہ السلام نے نہیں کہا رسولِ خدا حضرت علیہ السلام سے مطالق نہیں کہا تو شیعوں کو ہم ہمارا اختلاف دیگر برادران سے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں سنتِ رسول اور جماعتِ صحابہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں صرف معصومین کو حق ہے کہ وہ بتائیں گے کہ امور کو کیسے چلانا ہے غیرِ معصوم کو نہیں ہے کہ وہ رد و بدل کر دے رسولِ خدا کی شریعت تو ہمیں اجازت نہیں ہے رد و بدل کی اور جو ہمیں معصومین نے کہا ہے جیسا بتایا ہم اس لئے بس وہی شہادتیں مناتے ہیں اور چہلو مرد صرف معلہ حسین علیہ السلام کا اچھا جب امت نے بی بی کا گھر جلایا اور اس پر حبلہ کیا تو اس مقام پر بی بی نے امت سے کہا ظلم نہ کرو اور ورنہ میں بددعا دوں گی تو اس پر مولا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم صبر کرو تو اس پہلو پر آپ کیا بولیں گے یعنی قرآنِ کریم میں اللہ نے دعاوں کا بہت تذکرہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دعا کسی کے حق میں دعا اور اگر کسی خلاف ہو تو بددعا اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے جناب نو نبی نو علیہ السلام کی ملتے ہیں رب اللہ تذر من الكافرین على الارض الدیارہ پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی روح زمین پر زندہ نہ رہنے دیں میں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر لی نہ یہ کہ صرف یہ ایمان نہیں لاتے بلکہ جو بچے پیدا کرتے ہیں انہیں بھی تیرا دشمن بنا دیتے ہیں تو بددعائیں قرآنِ کریم میں موجود ہیں جو ایک اونٹنی تھی موجودہ تھی ناقت اللہ اللہ نے جیسے کہا کہ کعبت اللہ بیت اللہ کعبہ کو کہا اللہ کا گھر اس اونٹنی کو کہا ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی کیوں اللہ نے بھیجا تھا اس کو تو ایک شقی القلب ملعون نے اس اونٹنی کا کوہان کار دیا کہت اتنا کیسے دودھ دے سکتی ہے کہ ساری امد کچھ نہ کچھ معاملہ ہے اس کا ہم کوہان کار کے دیکھتے ہیں تو ایک پہاڑ پھٹا تھا جہاں سے وہ اونٹنی باہر آئی تھی تو اس کے ذکر فصیل تھا عربی میں فصیل کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ جب انہوں نے اس اونٹنی کا کوہان کار دیا تو وہ اونٹنی شہید ہو گئی تو وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور رونے لگا کہ پروردگارہ انسانوں میں حدیث کی روح سے اگر باپ مر جائے تو بچے کو یتیم کہتے جانوروں میں ماں مر جائے تو یتیم کہتے تو اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد کہا پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا میں بدلہ نہیں لیسکتا تو میرا بدلہ لے تو اللہ نے فوراں جناب سالح پہ وہی نازل کی کہ سالح اپنی امت سے کہنے میں نے اس اونٹنی کے بچے کی بددعا کو سن لیا یعنی قبول کر لیا ان کے پاس تین دن کی محلت ہے آپ یہاں سے باہر چلے جائیے ایک ایسی چیخ آئے گی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے خون بہتے بہتے سب مر جائیں گے میں ایسا عذاب دوں گا ہوں وہ جناب سالح کی اونٹنی کا حوالہ جناب سیدہ نے دیا ہے کہا تمہارے نزدیک کیا میرا مقام حضرت سالح کی اونٹنی کے اس بچے کے برابر بھی نہیں ہے کہ اس اونٹنی کے بچے نے بددعا دی تھی تو امت پہ عذاب آگئے تھا تم یہ سوچوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں اگر میں نے اپنے بابا کے روزے پر والوں کو بکھرا کے بددعا کر دی تو تمہارا کیا ہوگا تو اس وقت جناب امیر نے کہا تھا کہ سیدہ آپ کے ان جملوں سے میں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی دیکھ رہا ہوں اللہ جہاں وہ روزہ رسول کو اٹھا دے گا مدینے والوں پر عذاب نازل کر دے گا اگر آپ نے بددعا کر دے میرے حق کا وحصہ بددعا نہ کیجئے گا تو پھر آپ نے یہی کہا کہ بابا میں علی کے خاطر جو میں نے علی پر ظلم ہوتا دیکھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے سر تاج کی آنکھوں گلے میں رسی ڈالی ہو تو میں بددعا لیکن میں پھر بغیر بددعا کے واپس جا رہی جی قبلہ بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت گفتو کی جی ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم آذرات ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ قائمٹی یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار زینب یہ ماں کی لاش پہ شکریہ بریک کے بعد ہم آذر خدمت ہیں ہمارے ساتھ مولانا علی نظر عزیز صاحب موجود ہیں آئیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں قبلہ یہ بتائیے گا کہ بیوی کا ایک لغب تھا امی ابیہ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمارے علماء نے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیانوے نام لکھے ہیں القابات لکھے ہیں ویسے ہی جناب سیدہ کے بھی ننیانوے القابات نقل فرمائیں اور ان میں میں جب القابات پڑھتا ہوں بی بی کے تو جو لقب مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ امی ابیہ کوئی عام باپ ہو اور اس کی بیٹی بہت باکمال ہو تو کہیں یہ امی ابیہ لیکن اگر سرور کائنات ہوں سید المرسلین ہوں خاتم النبیین ہوں وجہ خلقت کائنات ہوں اور وہ کہیں کہ یہ امو ابیہ یہ اپنے بابا کی ماں ہیں سبحان اللہ تو یہاں سے بی بی کی عظمت اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے اور میں نے اس پہ پوری مجلس پڑھی ہے اس لقب پہ یہ کراچی میں بھی میرا اتفاق ہوا ہے کہ امی ابیہ کیوں کس نے مجھے ماں کا موضوع دیا تھا تو میں نے امی ابیہ پہ پڑھا تو اس میں اگر آپ غور کریں تو لفظ ام کے کئی معانی ہیں درخ کی جڑ کو بھی ام کہا جاتا ہے دیوار کی بنیاد کو بھی ام کہا جاتا ہے جب دیوار چن رہے ہوتے ہیں تو ایک رسی باندھی جاتی ہے تاکہ دیوار ٹیڑی نہ ہو جائے جب تک وہ سیدھی رسی رہتی ہے اس مطبعہ دیوار سیدھی چل رہی ہے اس رسی کو بھی ام کہا جاتا ہے تو سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری بنیاد کو دیکھنا ہے تو فاطمہ ہے اگر میں تناور اسمت کا نبوت کا درخت ہوں تو میری جڑ کا نام فاطمہ ہے اگر یہ جو اسلام کی دیوار چنی جا رہی ہے جب تک فاطمہ اس کے ساتھ ہے تب تک سیدھی چلتی رہے گی جہاں فاطمہ نہ ہو دیوار ٹیڑی ہو جائے گی تو جناب خاتون جنہ لغت میں بہت سے اور معنی آئے ہیں تو ام ابیہار جناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام الممنین نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود کہا ہے کہ جب اولاد کو پیار کرنا چاہیں والدیں تو چہرہ چومیں پیشانی چومو اور اگر اولاد ماں باپ سے محبت کا اظہار کرے تو وہ ہاتھ چومیں اولاد کو ہاتھ چومنے چاہیے ماں باپ کے ماں کے بھی باپ کے بھی تو فاطمہ آپ کی بیٹی ہے فاطمہ کی پیشانی چومنا للا چومنا رخصار چومنا سمجھ میں آتا ہے ہاتھ کیوں چومتے ہیں تو آپ نے فرما ہے یہ ام ابیہ کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں جی قبلہ میرا آخری سوال جو ہے آپ سے وہ بی بی کے مسائب کی حوالے سے ہے کہ وہ کیا مسائب تھے کہ جو بی بی نے مرسیا پڑھا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل جاتے ہیں وہ کیا مسائب تھے اس پر تھوڑی سی روشنی بی بی کے مسائب بہت زیادہ ہیں دروازے کا گرانا دروازے کو آگ لگانا گھر میں تہاجم کر حملہ کرنا بیعت کے تقاضہ کرنا لیکن جو میرا خیال ہے میں ناقص رائے ہیں میں نے کس مسئلے سے پڑھا تھا تو بہت سے خود ہمارے شیعوں نے بھی کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن میرے نزدیک سب سے جو بڑا بی بی کا مسائب جس پر بی بی نے گریہ کیا ہے وہ بی بی کی تقزیب ہے کہ جب بی بی نے کہا کہ فدق میرا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہے تو سب سے زیادہ عذیت بی بی کو اس بات کی تھی کہ میں اللہ نے جب بھیجا رسول خدا حضرت علی امام حسن حسین کو تو صرف ایک بی بی سے کہا سارے عیسائیوں کے مقابلے میں جائے اور عیسائیوں کے مقابلے میں جانے کے بعد میرے بابا نے کہنا تھا میں سچا ہوں اور میں نے صرف وصرف تصدیق کرنی تھی اور ان کے دعا پر آمین کہنا تھا عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کے مقابلے میں مبالہ نہیں کریں گے نفرین نہیں کریں گے اور آج مسلمانوں ہی نے میری تقزیب کر دی میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں فدق آہا میں کہہ رہی ہوں کہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے یعنی بی بی کو قسم کھا کے کہنا پڑھ رہا ہے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی میرے بابا نے اپنے زندگی میں مجھے دے دیا تھا فدق اور تم لوگ جانتے ہو پھر تو سب سے زیادہ عذیتناک صدقہ کبرا کے لیے تھا کہ ایسے افراد جو سابقہ طور پر مشرک تھے کافر تھے گناہگار تھے تمام مسلمانوں کے نزدیک پھر وہ کہتے ہیں توبہ کر لی انہوں نے پھر مسلمان ہو گئے لیکن وہ آج صدقہ کبرا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جہاں وہ ماذا اللہ سفر اللہ اس سیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے وہ تقزیب کر رہے تھے تو بی بی کے لیے یہ قابلیں برداشت نہیں تھا کہ وہ لوگ جناب سیدہ کی تقزیب کریں کہ جن کا اپنا کوئی سابقہ نہیں تھا اور وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کے فدق کا مقدمہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جائے پس قبلہ آخری دو لفظ اس میں اور بول دیں کہ بی بی نے کیوں وسیعت کی کہ میرے جنازے پر میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا مجھے مولادی سے کہا انہیں کہ مجھے رات کی تاریخی میں دفن کرنا وہ کیا وجہ تھی اس پر بس یہ آخری آپ بی بی وزی مدینہ والوں سے بہت سخت ناراض تھی ظلم سب نے نہیں کیا تھا ظلم تو چم افراد نے کیا تھا لیکن بی بی نے جب خواتین آتی تھیں آپ سے ملنے کے لیے مدینہ کی تعزیت کے لیے تو بی بی ہر ہر خاتون سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ مردوں سے کہو علی کا ساتھ دیں جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو جناب خاتون نے جرنت دیا جناب امیر سے وسیعت کی یاب الحسن غسلنی باللیل اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا دنیا اور آخرت میں میں آپ کے زوجیت میں رہوں گے آپ مجھے رات میں غسل دیجئے گا مجھے رات میں کفن دیجئے گا وحنتنی باللیل مجھے رات میں حنود دیجئے گا پھر کہا کہ وصل علیہ باللیل میرا جنازہ بھی رات میں پڑھائیے گا مجھے رات میں دفنا دیجئے گا مدینے والوں کو میری قبر کا نشان نہ بتائیں میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائیں گا کسی کو حق نہیں کہ میرے قبر سے متعلق معلوم کرے میں نہیں چاہتی یہ لوگ میرے جنازے میں آئیں جنہوں نے مجھے اتنا ستایا زینہ یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اممہ کہاں چلی دیوار ادر اداس ہے گھر بھر ہے سوگوار اممہ کہاں چلی اممہ بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے آہوش میں لیے اور کیسے کرے ہم آپ کے مرنے کا اعتبار اممہ کہاں چلی شاہد زمین لرستی تھی روتا تھا اسماں ہر لاپا تھی فغان ار کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینہ جگرفگار اممہ کہاں چلی موسیقی